امیر علیہ السلام نے جناب سرور کائنات کے سوال کے جواب میں کہا یا رسول اللہ محر میں میرے پاس تین چیزیں ہیں جو آپ اختیار کر لیجئے ایک تلوار ہے ایک گھوڑا ہے ایک زرہ شیعہ سننے علماء نے لکھا ہے الفاظ میرے ہیں میں اپنے انداز سے پیش کروں گا لیکن واقعہ شیعہ سننے علماء نے لکھا ہے کہ جناب امیر علیہ السلام کا محر کیا تھا یہ سب نے لکھا محر وہی تھا جو میں پیش کر رہا ہوں ایک مرتبہ جناب امیر نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس یہ تین چیزیں ہیں آپ جو انتخاب کریں تو سرور کائنات نے میں اپنے انداز سے میں نے کہا اپنے الفاظ سے پیش کر رہا ہوں جو شیعہ سننے سب نے واقعہ لکھا سرور کائنات نے کہا یا علی آپ کی تلوار کی اسلام کو ضرورت ہے اور آپ کے گھوڑے کی آپ کو ضرورت ہے کیونکہ آپ سفر بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن یہ جو آپ کی زرہ ہے نا اس کی نہ آپ کو ضرورت ہے نہ اسلام کو بھئی زرہ وہ پہنے جس نے میدان سے بھاگنا ہو سرور کائنات نے کہا یا علی آپ کی زرہ بیچ دیجئے جو بھی اس کی قیمت ملے وہ میری بیٹی کا محر ایک مرتبہ ایک صحابی نے جناب امیر کی زرہ کو ہاتھ میں لیا کہا کہ کوئی ہے جو علی کی زرہ کو خریدنے والا ہو بہت غربت کا دور تھا فقر و فاقع کا دور تھا ایک صحابی نے کھڑے ہو کے کہا میں پانچ سو درہم دوں گا درہم یعنی چاندی کے سکے سونے کا سکہ دینار کہلاتا تھا چاندی کے پانچ سو سکے بہت یعنی کم محر تو پیمبر نے فرمایا سب سے خوش قسمت وہ بیٹیاں ہوتی ہیں جن کا محر سب سے کم ہوتا ایزان اگرامی لیکن یہ دنیاوی ہے محر جو میں پیش کر رہا ہوں تو ایک مرتبہ سفینہ تل بحار شیخ اباس قمی کی سفینہ تل بحار میں باب محر فاطمہ وہاں سے دو جملے پیش کروں گا لیکن پہلی بات کو مکمل کر دوں کہا کہ یالی یہ محر ہے پانچ سو درہم پانچ سو درہم صرف آپ نے اپنی زرہ بیچی اور وہ محر دیا پیمبر نے اس سے ایک چکی لی کچھ برطن لیے ایک بچھونا لیا ایک بستر لیا ایک تکیہ لیا کہا یہ میری بیٹی کا جہیز ہے اب سمجھ میں آیا کتنا آسان ہے اسلام میں شادی کرنا میں جملہ پیش کروں چھٹے امام سے پوچھا کہا مولا آپ کی دادی زہرہ کا محر کیا محر کتنا تھا تو جناب امام صادق نے کہا کہا وہ جو تم نے سنایا نا پانچ سو درہم پانچ سو چاندی کے سکے کہا وہ دنیاوی یا فرشی محر تھا وہ فرشی محر تھا کہا عرشی محر میں بتاتا ہوں بھئی فرش پہ شادی ہوئی عرش پہ ہوئی کہا فرش پہ پانچ سو درہم جناب امیر نے دیا صفینت البحار میں شیخ عباس قمی نے جنہیں خاتم المحدثین کہا جاتا انہوں نے فرمایا کہ صادق آل محمد نے کہا میری دادی کا عرشی محر کیا تھا کہ ایک مرتبہ اللہ نے کہا علی زہرہ کے محر میں کیا دے گی کہا پروردگارہ تخالی کے جو فیصلہ کرے کہ پھر زمین کا تیسرا حصہ زہرہ کے محر میں ہے کہ زمین کا تیسرا حصہ زہرہ کے محر میں جنت کا چوتھا حصہ زہرہ کے محر میں جہنم کا پانچوہ عصہ زہرہ کے محر میں جسے چاہے فاطمہ جنت میں بھیجے جسے چاہے جہنم میں بھیجے وہ کھرے ہیں یہ جملے کہہ رہا ہوں کہ جناب سگیدہ سے مطالق اگر کسی کے ذہن میں شبہ ہونا کہ جناب سگیدہ جسے میں نے جملہ کہا ہے جسے چاہیں جنت میں بھیجے جسے چاہیں پیمبر نے حدیث کہی ہے شیعہ سننی دونوں کتابوں میں ہے علی قسیم الجنت و النار علی جنت و دوزہ کے تقسیم کرنے والے اور امام شافعی نے اپنے شیر میں بھی کہا ہے ترجمہ کا وقت نہیں امام شافعی کی ربائی میں نے سنا دی ہے تو تاکہ کیونکہ شیعہ سننی موجود ہیں میں اس لیے پیش کرتا رہوں گا کوئی بھی اختلافی بات نہیں پیش کروں گا جو مشترک ہے جو متحد ہے وہی پیش کروں گا جناب سادق علی محمد نے کہا جملہ میں مکمل کرنا جاتا ہوں جتنا میں مسائل پڑھ سکوں گا پڑھوں گا امام نے فرمایا کہ زمین کا تیسرا حصہ میری دادی زہرہ کے مہر میں ہے زمین کا تیسرا حصہ جب سائنس نے ترقی کی اور بیسویں صدی ہجری آئی تو سائنس نے دریافت کیا کہ زمین دو حصے پانی ہے ایک حصہ خشکی ہے توجہو سارے مجمع کی توجہو چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایک تہائی زمین میری دادی زہرہ کے مہر میں رکھی ہے پھر امام فرماتے ہیں کہ جو بھی روح زمین پہ چلے اور میرے جد علی کا بغض رکھتا ہو تو وہ غصبی جگہ پہ چل رہا ہے بات پہنچ گئی ہے بات پہنچ گئی ایک اور جملہ میں کہتا ہوں حدیث کی تشریح کر دوں اگر سننا چاہے امام فرماتے ہیں جو بھی روح زمین پہ چلے اور میرے جد علی کا بغض رکھتا ہو وہ غصبی جگہ پہ چل رہا ہے کیونکہ یہ سارے کی ساری زمین میری دادی زہرہ کے مہر میں چلے گئی ہے تو میں تشریح میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں امام معصوم علیہ السلام کی کیونکہ امام سمندر کو کوزے میں بند کر دیتے ہیں تو پیش کر رہا ہوں امام کے جملے کی تشریح میں ایک جملہ عزیزان اگرامی شیعہ سنی تمام فقہانے فقہی مسئلہ لکھا ہے غصبی جگہ پہ نماز بھی قبول نہیں ہوتے ایسا ہی ہے یا نہیں ہے کہ تمام شیعہ سنی فقہانے لکھا ہے کہ غصبی جگہ پہ نماز نہیں ہوتی کسی کے گھر میں زبردستی چلے جائیں کہ میں نماز پڑھنے آیا ہوں اے عبادت قبول نہیں ہے بلکہ الٹا گناہ اس پہ عذاب بھی ہوگا کہ دوسرے کی ملکیت میں غصبی طور پر داخل کیسے ہوا آپ سمجھ میں آیا علی کی ونایت کتنا بڑا مسئلہ ہے عزیزان اگرامی یہ جناب خاتون جنت ہے جن کے اتنے مناقب ہیں اتنے فضائل ہیں جدر حق ادھر مولا جدر حق ادھر مولا جدر مولا ادھر حق